علماء صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں بائشتی دروازے کے حوالے سے بھی بلکل اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں اب میں ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ بائشتی دروازہ ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا اور یہ کتاب دائجسٹ ٹائپ تھی اس کے اندر آلہ حضرت تائیدار ایک گولڑا پیر سیدنا محری علی شاہ صاحب رحمت اللہ لہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی آپ جب حضرت بابا فرید الملت بدین والحق آپ کے مداری اکرس کے گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے اچھا یہاں پر ایک مولوی تھا وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا ہر جمع سڑ سڑ کے اس کا موں کالا ہوا ہوا تھا اس کو جب پتا چلا نہ کہ پیر میرنی شاہ صاحب رحمت اللہ لے آ رہے ہیں اس نے کہا یار بڑا پڑا لکھا پیر ہے سید ہے اور بڑا ٹنہ ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر میرنی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا تو اس نے آ کر چاندوس کے چمچے کڑچے بھی ساتھ تھے میں تھوڑا پجابی کا لفظ بول لیتا ہوں تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دی وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑا لکھا پیر کیا یہ شرک نہیں ہے فلاں نہیں ہے یہ نہیں آپ نے جب دیکھا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے آپ نے فرمایا بھئیہ رکھے ہماری بھی بات سنو کے طرح سمجھ جائے آلہ حضرت آئیدار گلڑا ربی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تُو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے مجھے ایک بات بتا کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے اُس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تنے سامنے آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو قبر ہے وہ مسلمان کی اپنی نگاہے پیسے اچھا فرمایا مسلمان ہیں بلکہ مسلمان گھر ہیں بلکہ یہ کامل ہیں فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہتی لگا لیتے یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے باغ اگر ہے تو اس کو جدر سے بھی دروازہ لگا ہوگے تو باغ کا ہی دروازہ ہوگا اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدر سے بھی دروازہ لگا ہوگے تو جنت ہی دروازہ ہی بنانا آپ نے جب یہ سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں میں اہلِ قرآن ہوں میں اہلِ حدیث ہوں بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں اصل بات یہ ہے میں علامہ اکرام صاحب کی توجہ چاہوں گا جس طرح عالو بخارے کا عالو سے تلق نہیں ہوتا اسی طرح کئی لوگوں کا عدیث سے تلق نہیں ہوتا آپ نے آپ کو کی ضرور لیتے ہیں یہ کونسی بات ہے یہ مری بات کی جیسے لوگ لے رہے تھے یونانی دعا خانہ بھئی یونانی دعا خانہ اس کا یونان سے تلق ہی نہیں ہے پرلے درجہ کا جاہل بیٹھا ہوا نام کو کہش کر رہا تو اسی طرح کئی لوگوں کا قرآن اور عدیث سے تلق نہیں ہوتا ٹائٹل وہ لگا لیتے ہیں یہ آپ کو کسی اجازت دی رہی تاہیدارِ گولنہ نے ایک مسئلے میں بات سمجھا دی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حوالہ کا معاملہ میں اللہ کیسے مورد کرتا ہوں جو میں نے پڑھا تھا مجھے مستحضر ہے میں نے آپ کو سننا دیا یہ آپ کے قدموں والا دروازہ اور یہاں پر یہ جب سیدی امیرہ علیہ السنت سے سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورہ جوہا ہے فرمایا یہ ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل یہ چلتا رہا ہے اور یہ منقول بھی ہے معروف بھی ہے اور معمول بھی ہے سمجھا رہی ہے تو جب اتنی بات منقول ہو معروف ہو مشہور ہو معمول بھی آؤ تو پھر ہم اس کا کیسے ویسے بھی قبر جنت کا باغ ہے تو اس دروازے کو جنتی دروازہ کہنے سے مسئلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ویسے بھی ذنی معاملات ہوتے ہیں ذنی معاملات ہیں یہ کوئی عقائد کی اگر کوئی نہیں بھی مانتا اور اولیاء کو مانتا اور اس کی عقائد کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے یہ جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتا چلایا تھا ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر صاحبہ اکرام دس صاحبہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگی پھر یہ تو قطی جنتی پھر مطلقا ہر صاحبی جنتی پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ منقور ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی اور وہ بھی اس حال میں کہ خودفہ راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا تو اس حکایت کو اس واقعے کو بے شمار اولیاء اکرام رحمہ اللہ وسلم نے برقرار رکھا اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہا رہے ہیں یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا اچھا سبحان اللہ تو نبی علیہ السلام نے جب اشریتانوی صاحب کے خواب میں آکے دیوباند مدرسے کی بنیادیں کھیچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوباند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں بان لیا ٹھیک ہے نا نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ اس میں میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیز بتائی ہے بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے خانے کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے ادھر ایک بدماج تھا وہ کہتا ہے میں کعبے میں پانچ دفعہ گئوں اور میں ایس ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا پائے تو کعبے بچ دفن بھی ہو جا اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا کیوں بقیہ گرکت قبرستان میں دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ اپنے عبائی منافق کی قبر بھی ہے کیونکہ قانونا تو وہ مسلمان تھا نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا بخاری مسلم میں آتا ہے اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا ہے تو اب کیا جی وہ چونکہ مدینہ میں دفن ہوا اپنے جنازہ بھی پڑھا دیا تو اس کی ایسے بکشا جائے گا قرآن نے کہا سب سے نچنے درجے میں ہوگا نبی کا جنازہ پڑھانا نبی کا تھوک مبارک نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا تو آڑے بچتی دوازے تے سب بڑھائے بڑھوئے ہیں اپنے ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے وہ بخاری اور مسلم میدیس ہے میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آگا ہے وہ جنتی ہو جائے گا نا اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تو آڑے جیٹے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے ہوتے گے ہوئے انہیں کہیں گے نہیں ہوتے پاہ میں جیتے مرضی ٹوڑ جائے نہیں ہوئے گا تو ان کا تو آڑے بھی جیتے مرضی ٹوڑ جائے اینجنی ہوندہ نہیں ماننے کے لیے تیار ادھو سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دی جاتا ہے بھئی وہ تو چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ وہاں جائیں اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے نبیل اسلام کی قبر مبارک حضرت ابو بکر عمر کی قبریں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا آمازہ بریلوی صاحب نے ایک شیر لکھا ہے جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی انہوں نے اسی قبر شیر کیا جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے ہیں نا ریاض الجنہ میں تو انہوں نے کہا کہ جب عدیثوں میں ہم نے سنا ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آگے ہوں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا تو یہ شیروں تک تو بات ٹھیک ہے ورنہ تو آڑے سیاسی لیڈر جنہوں نے تسیہ نہیں نہیں گالان کٹ دے ہو دل بیچے وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جائے جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ نہیں جان گے تو اسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ٹھیک ہوگی